السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عزیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائف وظیفہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں اس چیز کو اگر آپ اپنے گھر کے دروازے پر اس طریقے سے ابھی میں پورا ڈیٹیل میں پریکٹیکلی آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ اور چیزوں کے بارے میں بھی ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں سنیے گا اگر اس چیز کو اگر آپ اپنے گھر کے دروازے پر اس طریقے سے لگا دیتے ہیں اس طریقے سے تو جس کسی بھی گھر کے دروازے پر یہ چیز لگائی جاتی ہے اس گھر کے اندر سب سے پہلی چیز اس میں جو قرآن عظیم کی آیات لکھی ہوئی ہیں اور آیت القرصی وغیرہ اور اللہ تعالیٰ کی اس میں مبارک لکھی گئی ہے تمام چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں تو ان تمام چیزوں کی خیروبرکت سے ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جس گھر کے دروازے پر یہ چیز لگی ہوتی ہے اس گھر کے اندر دشمنوں سے حفاظت رہتی ہے اس گھر کے اندر دشمن نہیں آ پاتے ہیں دشمن کو آنے میں خود ڈر لگتا ہے اس گھر کے اندر اور دوسری چیز اس گھر کے اندر چوری نہیں ہو سکتی یعنی کہ چور بھی اس گھر کے اندر نہیں آ سکتا جس گھر کے اندر یہ دروازے پر یہ چیز لگی ہوئی ہے گھر کی چوہٹ پر تیسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ وہ گھر جس کے دروازے پر یہ چیز لگائی جاتی ہے یا لگی بھی ہوتی چاہے اندر کی سائٹ سے ہو اندر والی سائٹ سے بھی آپ لگا سکتے ہیں پیچھے والی سائٹ سے یا پھر باہر والی سائٹ سے تو اس گھر کے اندر آگ بغیرہ بھی نہیں لگتی یعنی کہ اس گھر کی حفاظت رہتی ہے آگ بغیرہ سے بھی آگ جیسے کبھی کبھی ایسے ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں گھر کے اندر پریشانی اچانک سے کچھ آ جاتی ہے تو تمام چیزوں سے حفاظت رہتی ہے یہ تامے کی خاص طور سے پلیٹ پر یہ بڑی باریکی کے ساتھ قرآن عظیم کی تمام آیات اس میں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں تمام چیزیں ہیں اور الہت وارک تعالیٰ کی اس میں مبارک بھی لکھی گئی ہے تو یہ تمام چیزوں سے حفاظت کے لیے یہ نقش تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر کے کسی ایک چوکھٹ پر ضرور لگائیے گا جہاں آپ رہتے ہیں آپ کی حفاظت بہت ضروری ہے سب سے بڑی چیز ہے آپ کی حفاظت رہے گی دشمنوں سے اور دوسری چیز میں آپ لوگوں کو ایک اور بتاؤں اس کے بارے میں تو آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے اس کا نام توفہ نوری ہے اور یہ آج کے ٹائم میں سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والی چیز ہے اور آج کے ٹائم میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے یہ چاندی کے برخ پر لکھا جانے والا توفہ نوری اس میں یہ جو ہے حضور مفتی آزم ہند کا عطا کیا ہوا نقش ہے یہ خود ہاتھ سے لکھا ہوا نقش ہے اور یہ اگر آپ چاہیں کہ میں لکھ لوں تو لکھ نہیں سکتے یہ چاندی کے برخ پر لکھا ہوا نقش ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے آج کے ٹائم میں جو مہاماری چل رہی ہے اگر آپ اس کا پانی پیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی اور دوسری چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو اگر تمام پریشانیاں چہرے سے ریلیڈ تو اس کا پانی آپ صبح شام پییں گے یعنی اس کو پانی میں ڈپ کرنا ہے کسی گلاس میں ڈالیے گا اور اس گلاس کے پانی کو آپ صبح کو بھی پیجے گا شام کو بھی پیجے گا اس کا پورا طریقہ مکمل ہم آپ کو اس کے ساتھ دیتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو ضرور سمجھتے ہیں اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو یہ توفہ نوری اگر آپ اپنی جیب میں اس طریقے سے رکھ کر کے نکلتے ہیں یا پھر اپنے پرس میں بھی رکھ کر نکلتے ہیں تو آپ کی حفاظت رہتی ہے اور ان تمام کاموں میں کامیابی ملتی ہے جن کے لیے آپ نکل رہے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے سٹوڈنٹس کا بھی سبال آتا ہے کہ میرے یہ نوکری کے لیے جاتے ہیں یا پھر آپ آفس میں جاتے ہیں دفتر میں جاتے ہیں یا پھر کسی اگزامنیشنگ تو یہ چیز آپ کے پاس اگر ہے تو آپ نشنت رہیے آپ محنت کریے گا اور محنت کے ساتھ ساتھ یہ چیز کو آپ ضرور رکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور سپلتا ملے گی تو یہ دوسری چیز ہو گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک تحفہ سمجھے گا یہ تحفہ بہت ہی زیادہ خاص تحفہ ہے یہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا میں نے یہاں پر دکھا دیا ہے یہ آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی بیماری ہو چاہے چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہو کوئی بھی بیماری ہو اس میں اس طریقے سے بیٹھ کر جس طریقے سے آپ کوئی سکرین پر نظر آ رہا ہے اس طریقے سے آپ نے پانی پینا ہوگا کوئی بھی بیماری آپ کے جسم کے اندر ہے چاہے چھوٹی ہے بڑی ہے روحانی ہے جسمانی ہے کوئی جو دباؤں سے ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے وہ اس کٹورے میں آپ نے یہ معمولی کٹورہ ماں سمجھے گا اس میں جو ہے بہت ساری اگر آپ پانی پیتے ہیں تو یہ سمجھے گا کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی اگر پہلے سے کوئی بیماری انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اور آگے آپ کی حفاظت رہے گی تو یہ ہر گھر میں ایک کاسا ہونا بہت ضروری ہے یہ چیز بہت ضروری یہ چیز ہے یہ آپ کے ماباب کے لیے بھی بہت ضروری ہے آپ کے بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے تو اس طریقے سے یہ تین چیزیں ہیں آپ لوگوں کو صاف صاف میں نے بتا دی ہیں بیماریوں سے یعنی اچھی صحت پانے کے لیے یہ کاسا تیار کیا جاتا ہے تو یہ تینوں چیزیں آپ اگر لگتا ہے آپ کو ضرورت ہے تو باقی اس کو لگانا کیسے طریقے سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کو استعمال کیسے طریقے سے کرنا اس کو لگانا کیسے طریقے سے تو میں اس کو ایک بار آپ لوگوں کو لگا کر دکھاتا رہا لگانے کا طریقہ کیا ہے پورا پریکٹیکل ہی دیکھ لیجی گا میں آپ کو اس کو لگا کر دکھاتا رہا تو دوستو آپ لوگ دیکھئے گا لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کیلو وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں کیلے لگاتے ہیں لیکن یہاں پر کیلے وغیرہ مت لگائیے گا کیلو سے جگہ خراب ہو جاتی ہے گھر کی چوکٹ وغیرہ خراب ہو جاتی ہیں تو اس طریقے کا کوئی ایک ٹرانسپیرنٹ آپ نے ٹیپ لینا ہوگا اور اس ٹیپ کو آپ نے اس طریقے سے اس طریقے سے اتنا ٹیپ آپ نکالیے گا اور اس میں جس طریقے سے یہ لکھے ہوئی قرآن عظیم کی آیات ہیں اس کو آپ نے اس طریقے سے اس پہ رکھنا ہوگا دھیان سے سمجھے گا میں آپ کو یہاں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ دھیان سے دیکھئے گا یہ دیکھیں جس طریقے سے میں یہاں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اس طریقے سے نکالنا ہے نکالنے کے بعد آپ نے یہ جو پلیٹ دیکھ رہے ہیں یہ جس پر قرآن عظیم کی آیات لکھیں گی اس طریقے سے بہت ہی آرام کے ساتھ یہاں پر آپ لوگ رکھ دیجئے گا یہ دیکھ لیں اس طریقے سے اس کے بعد یہ آپ کا اس طریقے سے تیار ہوگا اور تیار ہونے کے بعد یہ اس طریقے سے آپ کسی بھی جگہ پر چاہے اندر والی سائیڈ ہو یا پھر واہر والی سائیڈ ہو کہیں پر بھی اس طریقے سے آپ اس کو بہت ہی آرام کے ساتھ لگا دیجئے گا اس طریقے سے اس سے معلوم بھی نہیں لگے گا یہ چیز کس چیز کے ذریعے لگی ہوئی ہے اس کو کسی بھی وقت دن ہو رات ہو کبھی بھی آپ اس کو لگا دیجئے اس سے آپ کی حفاظت رہے گی یہ پورا میں نے طریقہ آپ لوگوں کو پریکٹیکلی بتا دیا تو ان تینوں چیزوں کی اگر آپ لوگوں کو واسطہ میں ضرورت ہے یہ تینوں چیزیں آپ کے گھر میں ہوں آپ کے پریبار میں بھی ہوں آپ کے بچوں کے پاس ہوں آپ کے رشداروں کے پاس ہوں تو دھیان سے سمجھے گا یہ آپ کی سکرین پر دو نمبر یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ دونوں نمبر لائی وظیفہ کی ٹیم کے نمبر ہے اور یہ نمبر آپ نے سب سے پہلے تو اپنے موبائل میں سیپ کرنے نے ہے اور سیپ کرنے کے بعد یہ نمبر ہمارے دونوں واتس اپ میں چلتے ہیں دھیان سے سمجھے گا یہ دونوں نمبر ہمارے واتس اپ میں چلتے ہیں ان دونوں نمبروں پر آپ واتس اپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہے تو کرنا آپ نے یہ ہوگا ان دونوں نمبروں کو سیپ کرنے کے بعد آپ واتس اپ میں اپنا ایڈرس بھیج دیجئے گا جہاں پر بھی آپ لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے جہاں پر بھی آپ لوگ مگانا چاہ رہے ہیں انڈیا میں ہیں آؤٹ اپ انڈیا دیش میں بی دیش میں کہیں پر بھی رہتے ہیں ایک ہفتے کے اندر آٹھ سے دس دن میں یا چھ سات دن میں ہی جیسے آپ کی لوکیشن ہوگی انشاءاللہ لائی وزیبہ کی ٹیم کوشش کرے گی کہ وہ چیز آپ تک پہنچا دی جائے گی تو یہ دونوں نمبر ہیں آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے کرنا یہی ہے یہ واتس اپ کے ذریعے آپ کونٹیکٹ کریے گا کال مت کریے گا کال کرنے کے لیے نمبر نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کچھ لوگ پوچھیں گے اس کا حدیہ کیا ہے تو اس کا حدیہ کوئی بہت زیادہ حدیہ وغیرہ نہیں ہے جو مناسب اس کا آپ کے لوکیشن پہ پہنچانی کی یہ ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنا آپ لوگوں کی پریشانیوں سے آپ لوگوں کو نجات دلانا تو آپ لوگوں کی جو بھی لوکیشن ہوگی اس کے حساب سے آپ کو حدیہ جو ہے کنفرم کرا دے گی لائی وزیبہ کی ٹیم تو آپ لوگ اس کو ضرور منگا لیجئے گا اگر آپ لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آرہا تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں ان دونوں نمبروں پر کال کرنے کا جو وقت ہے وہ صبح دس بجے سے لے کر کے شام کو چھے بجے تک آپ کال کر سکتے ہیں صرف اسی لیے کال کریے گا جب آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی باقی ڈاریکٹلی آپ آرڈر کر سکتے ہیں واتس اپ کے ذریعے ان دونوں نمبروں پر اور وہاں پر یہ بول دیجئے گا کہ بھائی مجھے وہ تین چیزیں چاہیے ہیں گھر کی چوکھٹ والا نقش اور توفہ نوری جو چاندی کے برق پر بنتا ہے اور وہ جو کاسا جو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آدھا تینوں چیزوں کا مجھے سیٹ سے یہ ہے اور میرا یہ ایڈرس ہے آپ میرے لئے بھجوا دیجئے لائیو وزیفہ کی ٹیم آپ سے خود کانٹیکٹ کر لے گی امید ہے کہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوں گی کوئی بھی دکت آرہی ہے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام کا لنک لگا ہوا ہے آپ ہمیں ہمارے انسٹاگرام پر فالو کا لیجئے گا اور ڈائرٹلی میسج کر کے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے